مختار کے جنازے میں شامل ہوگا شہب الدین کا بیٹا سوترو کے حوالے سے جانکاری ہے شہب الدین کا بیٹا اسامہ جنازے میں شامل ہوگا شہب الدین اور مختار بہت قریبی مانے جاتے تھے دیکھیں یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے شہب الدین کے بیٹے کے مختار انساری کے جنازے میں شامل ہونے کی خبر ہے اس کے پیچھے کا قارن یہ بتایا جارہا ہے کہ شہب الدین اور مختار بہت قریبی تھے ایک دوسرے کے اور اسی لیے شاہبدین کا بیٹا بھی سپردی خاک میں شامل ہوگا اور یہ دیکھئے لائیو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں محمد آباد کی یہ تصویریں ہیں جو کی مختار انساری کا پترک آواز ہے وہاں پر سمرتکوں کی بھاری بھیڑ لگی ہوئی ہے ہمارے سعیوں کی روپیش بھی وہاں سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کا رکھ کریں گے روپیش ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے سمیں آگے بڑھ رہا ہے سپردی خاک کے لیے جو سمرتک ہیں ان کی بھیڑ بھی اکٹھی ہونی شروع ہو گئی ہے یہ جو ہم سمرتکوں کی بھیڑ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں کی تصویر ہے اس وقت کہاں روکا گیا کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ آج جس جگہ پر قبرستان پھجانتیم سنسکار ہونا ہے وہاں پر کوئی بھی آلاؤن نہیں دیکھئے بلکل اور قبرستان سے لفق دو سو میٹر کے اندر ان کا پہترک آواز ہے اور یہ ہم پہلے دکھلا دیتے ہیں کہ یہ آواز ہے یہ جو آپ گھر دیکھ رہی ہیں ٹی وی سکرین پہ یہ جو پیلا اور ریٹ جس میں گرین کلر کا پردہ لگا دیا گیا ہے یہ آواز ہے سامنے سے اندر ایک کیمپس ہے پھاٹک جہاں پر پہلے سے بہت بھیڑ ہے جو مننو انساری ہیں جو مختار انساری کے بھتیجے ہیں وہ باہر آئے تھے اس پی اومبیر سنگھ کے ساتھ اور اس پی سے لوگوں نے جب اس پی یہاں سے اندر جا رہے تھے تو لوگوں نے انہیں گھیر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کو اندھی درسن کرنے کے لیے اندر جانے کی اجازت دی جائے لیکن انہوں نے بتایا کہ چونکہ پریوار کے لوگ ہی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اندر بہت بھیڑ ہے تو اس پی اندر گئے اور مننو انساری کو باہر لائے اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اندر گسلو کی جو ایک روایت ہے وہ ہو گئی ہے لوگوں نے اسنان کر لیا ہے کپڑے بدل لیا ہیں اور اگر گنجائش ہوگی اور لگتار اپنے لوگوں سے اپیل کی اور اب باہر دیکھئے کہ ٹھیک یہ پچاس میٹر کی لگبک دوری ہوگی جہاں بیریکیٹنگ لگائی گئی ہے یہاں تک اور باہر دیکھئے یہ جو بھیڑ ہے حالانکہ پوری صبر کے ساتھ بھیڑ بڑی ہے لیکن پھر بھی کہیں سے کوئی اپریے جیسے صحتیتی یا لوگ بیتاب ہوں لوگ انتیم دشن کرنا چاہتے ہیں شاہ بودین کے بیٹے اوسامہ کے بھی آج انتیم سنسکار میں شامل ہونے کی جانکاری مل رہی ہے خبر ایسی بھی ہے کہ وہ گھر پر بھی پہنچے ہیں کیا آپ جانکاری ہے اس بارے میں دیکھئے بلکل جو ہمارے ستر جو بتا رہے ہیں کہ اوسامہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور وہ اندر موجود ہیں لیکن ان کو ابھی پھلال دیکھا نہیں گیا ہے لیکن چونکہ جو مرہوم صحابہ دین ہیں پرب سانسد سیوان کے ان سے بہت قریبی رہی ہے وہ بہت قریب رہے ہیں مختار انساری سے ان کی کئی تصویریں ملنا جلنا وہ لگتار اور پورے یہ جو پوروانچل کا جو پورا علاقہ ہے چاہے وہ صحابہ دین ہو یا پھر مختار انساری دونوں کا پربھاو رہا ہے اور لہٰجہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کی بیٹے جو اسامہ صحاب کی شادی میں بھی جو مختار انساری کے بیٹے ہیں وہ شریک ہوئے تھے لہٰجہ اب اسامہ یہاں پہ پہنچے ہیں اسامہ صحابہ صحابہ دین کے بیٹے اور وہ ان کے جناجے میں شامل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے بھی نظر بنا رکھے گا روپیش بہت شکریہ آپ کا پوری جانکاری دینے کے لیے تو دیکھیں ہمارے سہی ہوگی روپیش کمار ٹھیک وہیں پر موجود ہے جہاں پر مختار انساری کا آواز ہے اور وہاں پر سمارتکوں کی بھیڑ جھٹنی بھی شروع ہو گئے یہ دیکھیں سمارتکوں کی تعداد بڑھتی ہی جارہی آج دو پہر ایک بجے سبور دیکھا کیا جائے گا مختار انساری